اسرائیل سے دریافت ہونے والے 7500 سال قدیم شیطر مرک کے انڈوں کی مدد سے وہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے مطلق ہماری معلومات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اسرائیل کے محکمہ ایسا کے مطابق ریگستانی علاقے نیکیوں سے شیطر مرک کے ہزاروں برس قدیم آٹھ انڈے ملی ہیں اور ان کے پاس سے آگ لگانے کے لیے بنایا جانے والا ایک گڑا بھی ملا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان انڈوں کے پاس سے جلسے ہوئے چھوٹے بڑے پتھر بھی ملے ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں پر انسان نے عارضی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا جو کہ اندازے کے مطابق دو سو مربع میٹر وسی تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ انسانوں کے سلاکے سے ایک اوچ کرنے کے بعد ریگستانی مٹی نے تھوڑے ہی عرصے میں اسے پوری جگہ پر اڑائی گئی ایک شکل اکتیار کر لی تھی اور اب ہزاروں سال بعد ماہرین نے یہاں سے شیطر مرگ کے انڈوں کو دوبارہ دریافت کیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اسی کھیتے میں شیطر مرگ اسی طرح عام تھے جیسے آج دنیا کے بیشتر حصوں میں گائے اور دیگر چانر پائے جاتی ہیں تاہم انیسویں صدی کے آگاز میں شیطر مرگ یہاں سے گائے پھو گئے تھے اس کے علاوہ شیطر مرگ کے انڈوں کی دریافت سے قدیم انسانی حیات میں شیطر مرگر ان کے انڈوں کی اہمیت بھی سامنے آئی ہے ماہرین کے مطابق شیطر مرگ کے ایک انڈے میں مرگی کے پچیس انڈوں کی برابر گزائیت ہوتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان انڈوں میں موجود زائد سفیدی اور زردی کی وجہ سے لوگ انہیں کھانا پسند کرتی ہوں گی اسرائیل کے محکمہ احسار کے مطابق دریافت ہونے والے بعض انڈے بہت اچھی حالت میں ہیں جن کا بگو اور مطالعہ کیا جائے گا اس دریافت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جسے لاکسی یہ انڈے دریافت ہوئے ہیں وہاں پر انڈے کی کھول کو ارائش اور دیگر عمول میں بھی استعمال کیا جاتا تھا واسعہ رہے کے سارے قدیمہ میں شیطر مرگ کی انڈوں کا شمار بہت اہم اور دلچسپ بات ہے